اسلام علیکم میرے عزیز دوستو مزرگ و ساتھی و ماں و بہنوں میں محمد عبداللہ خمر کی آرس فانڈر میمبر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں آپ پر مام کے بیچ ہوں اور اس بار میرا مدہ ہے کرونا وائرس کوویڈ نائنٹین جو آج ساری دنیا کو خواب زیادہ کر کے رکھا ہے اور ساری دنیا ہے چکی ہے یہ بابا سے اور یہ بابا شروع ہوئی کہ چینہ سے اور چینہ سے ہوتے ہوتے تمام ممالک میں پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں پھیل چکی ہے اور ایسے سیچویشن میں چند ممالک ہیں جو اب اتحادی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ممالک کو محفوظ رکھے جس میں محفوظ رکھنے والوں میں نمبر ایک کیوبا ہے نمبر دو نارکوریا ہے نمبر تین وٹنام ہے نمبر چار اندونیشیا ہے نمبر پانچ چھپان ہے جو یہ اپنے پانچ موالک پہلے کا پہلے احتیاطی تدابیر یعنی کہ بردتے ہوئے اپنے تمام بارڈرز کو محفوظ کیا اور پلینز کو جانے آنے سے روکا اور جو بھی پیسنجر آنے جانے والے تھے ان سے پورا میڈیکل چک اپ کیا تاکہ یہ بابا پھیلنے سے نہ پائے اور بلا کر یہ تمام پانچوں موالک آج یہ کرونا وائرس سے محفوظ ہیں اس کے من جملہ دوسری موالک آج افیکٹڈ ہیں جس میں ہمارا ہندوستان بھی ایک ہے جو جانتے ہوئے کہ جبکہ جنوری میں ہمارے پاس کرلائے میں دو کرونا وائرس کے امباد ہوئے اور ساری ہندوستان کو معلوم تھا کہ کرونا وائرس سے دو کرلائے میں ایسے امباد ہوئے لیکن اس کے باوجود ہمارے پرائم انسٹر صاحب نے وارے وام بلکم کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرام صاحب کو موضوع کیا اور وہ احمد آباد آئے اور وہاں کے بڑے اسٹیڈیم میں خطاب کیا اور وہاں سے وام بھائے آگرہ تمام جگہ سے ہوتے ہوئے واپس گئے لیکن جب آ رہے تھے تو اس کے ساتھ انہوں اپنے کرونا وائرس کو بھی ساتھ لائے ہزاروں کی تحرات میں جب ان کے ساتھ لوگ آئے تو اس کے ساتھ یہ بابا کو بھی ساتھ لائے اس کا ندیجہ یہ ہوا کہ آج سارے ہندوستان میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے سب سے پہلی چیز جو بغیر سوچے سمجھے جو لاکڈان ہوا اس کا ندیجہ معاشی اعتبار سے تمام کے تمام سب کی کمرے بیٹھ گئی اور ہر آدمی کھانے پینے سے ہر چیز سے جو روز مرہ کی زندگی میں جو کمہ کے کھانے والے لوگ تھے وہ پہلے پریشان ہو گئے اور ویسے سیچوشن میں اور یہ وبا اور پریشان کر دی اور اس کے بعد جو گھروں میں جو متاثر ہوئے ہیں کرونا وائرس سے وہ لوگ مختلف مقامات پر دوہ خانوں میں جا کے اگر علاج کرانے کے لے جائیں تو ویسے وسائل ہی ہیں ان کے پاس کے بھئی ایسے ہزاروں روپے دے کے علاج کرانے کے لئے ایسے سیچوشن میں مجبوراً خرضے لے کے ادھر سے ادھر سے کچھ بھی کر کے اپنے رشداروں کو بچانے کے لیے اپنے بیوی کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے لوگ مختلف انٹرسٹوں پہ لے کے دن چار چار دن چار چار پانچ پچ لاکھ روپے کا خرضہ کرنے کے بعد بلا کر جب جب جو ریپورٹ آتی ہے جب بالم ہوتا ہے کہ یہ پوزیٹیو میں آیا ہے پوزیٹیو ہے تو ویسے سیچوشن میں ڈاکٹرز سیدھا یہ بولتے ہیں کہ آپ پیشنٹس کو لے کے آپ سیدھے تاریخی سے گاندھی ہاسپیل کو ہم بجھا دے رہے ہیں وہاں پر آپ چاہیے جس وقت گاندھی ہاسپیل کو لے کے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو پریویٹ دعا کرنے میں جیتے ہیں ہمارے پاس پیسے تھے پورے تو ختم ہو گئے اور مزید ہم پیسے اور خرچ کرنے کے موقع میں نہیں ہیں اور بالاخر گاندھی ہاسپیل میں جب شفٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کو تو ایک یا دو دن کے بعد یہ کیفید ملتی ہے کہ انتقال ہو گیا اور جب انتقال کے بعد جب باڈی جس کے برسائے کو جو خوالے کی جاتی ہے یا خبرستان کو جانا ہے تو ایک باڈی ایک ایک کو نہیں دیا جاتا بلکہ دو دو تین تین باڈی آئیں گاڑی میں دال کے تین تین باڈیوں کو تین تین چاہ چاہ لگوں کو ان کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے اور وہ باڈیوں کو ڈھوننے کے لیے صبح سے شام ہو جاتی ہے اور تاریخہ سے آئیڈنٹیفائی نہیں ہوتی ہے اور وہاں کا انتظامیہ بالکل ناقص کے برابر ہے ایسی سیچوشن میں تمام کے تمام انتظامیہ ناقص ہونے سے تمام جانے والے جو اپنے ورثہ کو لینے کیلئے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کرونا وائرس کی وبا سے وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ جب یہ اپنے جو جگہ پر جاتے ہیں تو پولیس کے ڈگرانی میں تو ان کو ایک کنڈیشنل طریقہ سے ان کو دور رکھا جاتا ہے بلاخر جب وہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ کنٹرونمنٹ ایریا کہا جاتا ہے اور بلاخر وہاں پر ان کے اوپر یہ پاویدیاں لگا جاتی ہیں کہ آپ اٹھاویس دن تک پہلے چودار دن تھا آپ اٹھاویس دن ہو گیا اب اٹھاویس دن تک آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اب اٹھاویس دن تک جو غریب چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے جو لوگوں سے خرص لے کے انٹرسوں پر لے کے جو اپنے بچیوں کو بچانے کے لیے اپنے بیگو کو بچانے کے لیے لینے والوں کا جو معاملہ ہے وہ ابھی سر پہ ہے اس کے بعد آپ کمائی بھی نہیں ہے اور آپ پریشان ہیں وہ ایسے سیچوشن میں آپ کے اوپر خانون یہ نافذ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ جائیں بلکہ آپ اٹھاویس دن تک آپ بلکل آپ کورنینٹین ہو جائیں گے اور کورنینٹین کی حصے سے آپ یہاں پر رہیں گے ایسے سیچوشن میں جو آدمی کے پاس کھانے پینے کے مسائل نہیں ہیں اور اتنے وسائل سے گھرا ہوا ہے ایسے سیچوشن میں گھرنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کی مدد کرے اور معاشی اعتبار سے ان کی مدد کرنے کے بجائے کوئی گھرنمنٹ کسی کی مدد نہیں کرتی ہے بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کے اور بھی مسائل کو اور پریشانیوں میں اور مبتلا کیا جا رہا ہے بجائے اس کے کہ ان کے خالی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا جانا ہے بلکہ ان کے معاشی اعتبار سے اور پریشانی پر پریشانی بڑھتے چلے جا رہی ہیں اور دوہ خانوں کے اندر جو ناخذ انتظامات ہیں وہ دوہ خانوں کے اندر جو ڈاکٹرز کو جو کٹ دیے گئے ہیں وہ غیر محفوظ کٹ ہیں جس کے وجہ سے آج آج ڈاکٹرز بھی محفوظ نہیں ہیں آج تیس پہ تیس ڈاکٹرز یہ پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہی وجہ سے ہے کہ ان کے بعد جو کٹ ہے وہ پورے تاریخے سے ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں ایسے سیچوشن میں میری عرباب مجاز سے جو ریاست دیتے لگانا سے متعلق رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں اٹلا راجندر صاحب ان کا بھی کام ہے کہ صحیح کرس ان کو دیں جسے کہ وہ ڈاکٹرز کی اپنی زندگی کو بچا سکیں کیونکہ وہ اگر وہ بچیں گے تو عبام کو بچا سکیں گے ورنہ نہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ انتظام جو ہونا چاہیے گاندی کا گاندی کو ایک سراٹر ہاؤس کی حیثی سے لوگوں کی نظر میں ہائیلیٹ ہوا جا رہا ہے کیونکہ وہاں پر انتظام صحیح نہیں ہے اور ریڈ بارڈیز کو اس طریقے سے جانوروں کے طریقے سے کمیلوں میں جس طریقے سے پھیکا جاتا ہے اس طریقے سے پھیکا جا رہا ہے اور بارڈیوں کے ساتھ اتنا بدسلوکی کی جا رہی ہے کہ پوچھے مت اور جو بھی لوگ اپنے بارڈیاں لینے جا رہے ہیں ماں پر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک ہوتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ تریبی رہن دلی کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے کہ اپنے مرہوم کے جو بھی ورسہ ہیں ان کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن بالکل اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا ہے ایسے آلات میں اور جب تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو دینے والے جو ذمہ داران ہیں وہ بارڈیاں کو صحیح طریقے سے ایڈنٹیفائی کر کے بھی جس کی بارڈیاں اس کے حوالے نہیں کی جاتی بلکہ ایک کی بارڈی ایک کو ایک کی بارڈی ایک کو ایسے واقعات ایک ہفتے میں تخریب میں دو تین مرتبہ ہو چکے ہیں اور یہاں پر گاندی ہسپیل میں ایک کئی ایسے کیسز ہیں جس میں کوئی منوج بل کے بیچارہ آیا اس کے جو پریس رپورٹر تھا اور رپورٹر تھا وہ بھی اپنے آپ کو کئی شکایتی کہ اقبار میں بھی اس کے اندر سرخیوں میں آیا کہ انتظام صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بھی بیچارہ یعنی کہ لخمہ اجل ہو گیا ایسے حالات اور مزید نہ ہو اس کے لیے ہمارے منسٹر جو ہیلت منسٹر ہے ایٹر ریزن صاحب سے میری اپیل ہے کہ صحیح انتظامیہ کو دیکھیں اور ڈاکٹرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اسٹاپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور جس طریقے سے آج اقبار میں آیا کہ ٹامل اڈو میں جو بھی پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر گورنمنٹ کے طرف سے ایک فکس سلایپ کر دیا گیا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ جو بھی غریب لوگ جو بھی اپنے دعا خانے میں علاج کرنا چاہتے ہیں وہ پرائیویٹ دعا خانے میں بھی گئے تو ان کے پاس ایک لیمیٹ رہے گی یعنی کہ جو بھی چارجز رہیں گے وہ ایک لیمیٹڈ چارجز رہیں گے اس کے اپنی مرضی نہیں چلائے جائے سکتی آج ریاست تلنگانہ میں کم سے کم پچاس ہزار ساٹھ ہزار سے پرڈے کے حساب سے یہاں پر شروع ہوتا ہے اور لیک دیر لاکھ دو لاکھ تک بھی جاتا ہے ہر ڈے کیونکہ آج کی اقبار میں بارہ دن کا بیس لاکھ روپے بھی ایک پیشنٹ کہ لوگ اس کو بیس لاکھ روپے تک کیونکہ دو آخانہ میں کیے آج اقبار میں ہے تو اس طریقے سے کئی لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں میں دے رہے ہیں اور خرزدار ہوتے چلے جانے ہیں اور بلاخر آخر میں ان کی اپنے جو ورسہ ہیں ان کو صحت مند بھی نہیں کر سک رہے ہیں اور بلکہ لخمہ آجل کر کے باڑی کو پس لانا پڑھ رہا ہے ایسے سیچویشن میں میں ارباب مجال سے میری درخواست ہے کہ ایسے آئندہ حالات نہ ہوں بلکہ تمام دو آخانوں کے اوپر بھی صحیح نگرانی کریں اور پرائیوٹ دو آخانوں کے اوپر بھی آپ ایک ایسے طریقے سے خانون پاس کریں جس طریقے کے دوسرے جیسا کہ دلی میں آج ساڑھے چار سو روپے میں ساڑھے چار ہزار روپے میں آپ کوویڈ نینین کا ٹیسٹ تھا آج اس کو باویس سو روپے کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے ہمارے پاس بھی کوویڈ نینینین کا ٹیسٹ جو ہے ہر عام شہری کو جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سبسیڈی دے کے کروایا جائے ہر پرائیوٹ دو آخانے میں اور ہر پرائیوٹ دو آخانے میں جو چارجز جو اپنی مندوانی چلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی پاوت نہیں لگائی جائے تاکہ کوئی بھی آدمی علاج کرا سکے کیونکہ آج کر تو ایسا ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اگر کیڈنی پیشنٹ ہے اور یا کوئی آستما پیشنٹ ہے کوئی دوسری بیماری کا اگر پریش ہے تو اس کو بھی دو آخانے میں نہیں لیا جا رہا ہے بلاخر آخر میں اس کی بھی بہت واقع ہو جا رہی ہے کیونکہ دو آخانوں میں کھومتے کھومتے آخر میں کوئی نہیں لینے کی صورت میں بیماری اور اس طرح سے اس کے اوپر اثرانداز ہو رہی ہے کہ فائنلی وہ لقمی آجل ہو جا رہا ہے ایسے حالات کو سامنے کے سامنے رکھتے ہوئے میری درخواست ہے کہ ایسے آئندہ حالات نہ ہو سکیں بلکہ اس کے اندر ذرا پرکاشنری میجرس لیں اور تمام کے ساتھ انصاف کریں تاکہ ہمارے ہندوستان کے اندر جو ریاست دلنگانہ ہمارے ہائی ٹیک کے جو چیف منسٹر ہے کہنے کے کیسی آر صاحب ان کو ہائی ٹیک چیف منسٹر کہہ لائے جاتا ہے تو ہائی ٹیک چیف منسٹر صاحب کے پاس جو الیکٹرک کا جو آستک کٹوٹی کا جو معاملہ دلنگانہ آنے کے بعد آستک الیکٹرک کمی بھی ایک منٹ کے لئے گئی نہیں تو اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا میری اپیل ہے کہ آپ گاندی ہاسپیل کا جو ماحول ہے اس کو آپ چاہے تو ایک منٹ میں صحیح کر سکتے ہیں پرائیوٹ داخلوں سے اچھا کر سکتے ہیں اور اس کو ذرا دیان دیجئے سلام علیکم شکریہ